بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل آج کی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے نمکرین گوش کی ریسپی بہت ہی مزی کا لگتا ہے یہ بہت ہی زبدس اور بہت ہی قیلت بن جاتا ہے یہ کوئی مشکل کی بات نہیں بہت ایجی سی ریسپی ہے اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی زبدس ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو سٹرے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میرے پاس 3 کےجی یہ بیف ہے آپ اس کو مٹن سے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے میں نے اس طرح سرائز کروا لیے اور دو میرے پاس نارمل سائز کی پیاس تھی ان کو میں نے سربارک باری کٹنگ کر لیا ہے اور 3 ٹیبل سپون لہسن لیا ہے لہسن کے جوہے ہیں یہ اور 5 سے 6 زبز مرچے ہیں میرے پاس دو بڑے سائز کے ٹماتر تھے ان کو میں نے اس طرح سرائز کر لیا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون اس میں ایٹ کروں گی کاری مرچے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنا بیف پریشر کوکر میں اسی کے ساتھ جو میرا چینل پڑھنا ہے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائن ڈیونچہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی دے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے اور ہی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاز پیاز کو بہت زیادہ باری کٹنگ کیا اگر آپ چاہے تو اس کو موٹا موٹا بھی کٹ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایٹ کروں گی لہسن لہسن ایٹ کرنے کے بعد اس میں ایٹ کر دوں گی سبس مرچے پانچ سے ساتھ سبس مرچے دی ہے میں نے اور سلائٹ کر دیں گے اس میں ایک ٹیبری سپون نمک ایٹ کروں گی اس میں پانی ایٹ کر دیں گے ہم اس میں اتنا پانی ایٹ کریں گے ہمارا جو میٹ ہے وہ کور ہو جائے پانی صرف تھوڑا سا اپر ہو اس کے اتنا ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اس کے بعد اس کو ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے دکھوا دیں گے سیڈی تاکہ ہمارا جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھے سے کک ہو جائے اچھے سے مکس کر دیں گے تو پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں جی گوشت ہمارا جو کک ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کروں گی میں کوکنگ آئل اس کو میں نے کڑھائی میں نکال لیا تاکہ اس کی بنائی جو ہے وہ اچھے سے ہو اس لئے میں نے اس کو کڑھائی میں نکال لیا ہے اور پانی کو ڈرائے کر لیں گے ساتھ ہی اس میں میں نے ایٹ کر دی ہے بھر کر بلیک پیپر کالی میٹس کا پاوڈر اچھے سے مکس کر دی جاؤں گی اس کو اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ہم نے بنائی جو ہے اس کی اچھے سے کرنی ہے تو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد دیکھیں جس کا پانی جو ہے آلموسٹ رائے ہو چکا ہے جو باقی رائے گیا اس کو بھی تھوڑا بہت رائے کر لیتے ہیں اور اچھے سے اس کی بنائی کر لیتے ہیں سائیڈ او پر جو آئل ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے بہت زیادہ آئل اس میں نہیں ڈالنا کیونکہ آلرڈی ہی اس میں آئل ہوتا ہے اس گوشت کے اندر تو آپ نے زیادہ آئل استعمال نہیں کرنا تو دیکھیں جی ہماری جو نمکین گوشت ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو سرپ کر کے دکھاتے ہیں فائنل لک تو یہ رہی فائنل لک ہمارے نمکین گوشت بہت ہی زبردس ریڈی ہوا ہے ٹیسٹ میں یہ بہت ہی مزے کا ہے تو اس کو ضرور کریں یہ کا ویڈیو اچھی لگی ہو میرا طریقہ اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک شروع کیجئے گا دوستو اور فرمیل نمبر اس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بل آئیکن کو پریس کریں بل آئیکن پریس کرنے سے یہ ہوگا میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے گا تو میرے اور چینل پر اور بھی بہت سی ریسپیز ہیں آپ اس کو بھی واش کر سکتے ہیں بہت ہی زبدس یہ بنتا ہے تو اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے کمنڈ میں فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے لوگ وائز نہیں رہی بلکہ یہ تیس میں بھی بہت ہی زبدس بنتا ہے اس کو ضرور ٹائے کریں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے نیکس فیڈیو در دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ